اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ تھیر تھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج کا بزنس آئیڈیا نہایتی شاندار ہونے جا رہا ہے نہایتی مارڈرن قسم کا بزنس آئیڈیا ہے بہت لوگوں کی ڈیماند تھی کہ بتائیں کہ یہ بزنس کیسے ہوگا آج کی بزنس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے پورے پوائنٹ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں بزنس آئیڈیا کو صحیح طرح سمجھیں پھر بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا سب سے پہلے اگر آپ ہماری ویڈیو پر نئے ہیں تو ویڈیو کی نیچے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ڈیلی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز ٹائم پر ملتے رہیں تو دوستو بہت دوستوں کا سوال تھا کہ اوبر کے ساتھ کریم کے ساتھ گاڑیاں کیسے لگائی جا سکتی اور یہ بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم اسی بزنس کے بارے میں آپ دوستوں کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کیسے پروفیٹیبل بزنس کریم کے ساتھ کر سکتے تو دوستو یہ ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہے میرے کچھ دوستوں نے یہ بزنس کیا انہی کی بیسوے میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں کریم کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی لیں اپنے جانب خود ڈرائیور بنیں اور ان کے ساتھ گاڑی چلانا شکر کر دیں اس سے آپ کو پرافت بچے گا لیکن ایک رینج میں رہے گا اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں اور دوسرا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اگر آپ گھر بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس دس پندرہ ہزار لاکھ ہے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آپ نے کرنا کہا ہے کہ آپ نے چار سے پانچ لاکھ کے درمیان تین مہران گاڑیاں لے لیے ہیں چار سے پانچ لاکھ میں مہران اچھی قسم کی آپ کو سات آٹھ مادل دس مادل تک مل جائے گی آپ اس سے مادل اوپر نیچے کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ پانچ لاکھ کی رینج میں کم بھی ہو سکتے ہیں تھوڑا یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ چار سے پانچ لاکھ میں اگر آپ گاڑیاں تین لے لیں آپ نے گاڑیاں لے لی گاڑیوں کو اپنے نام پہ کروا لیا اب آپ نے وہ گاڑیاں کریم کے ساتھ لگا لیا درائیوروں کے ساتھ رابطہ کریں کسی آفیس کے ساتھ رابطہ کریں کہ آپ تین گاڑیاں رینج پہ لگانا چاہتے ہیں کریم کے ساتھ آپ کا تین گاڑیوں میں بارہ سے پندرہ لاکھ ربیاں لگ گیا ہے یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سے آپ کیسے زیادہ کما سکتے ہیں گاڑیوں کی حالت پہلے اپنے اچھی طرح سے جائے نہ وہ ٹپ ٹپ کروا لیا نہیں ہے گاڑی اچھی طرح سے فٹ ہوگی تو درائیور کو اچھی لگے گی تو وہ دیفینیٹلی آپ کو زیادہ پے کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا اب آپ نے درائیور کو بلانا ہے درائیور کو گاڑی چیک کروانی ہے اس کو پسند آگئی تو اس کے ساتھ ڈیل کرنی ہے درائیور آپ کو مہرانچ اگر اچھی حالت میں ہے اس کا انجن بارڈی اچھی ہے چلانے کے لائک ہے کسٹمر کو پسند ہے تو پھر وہ آپ کو آسانی سے اس کا اٹھارہ سے بائیس ہزار تک دے دے گا آپ اس کو جو بائیس ہزار کی وجہ بیس ہزار کریں لے کے آپ نے صرف ایک ہی بار درائیور کے ساتھ تیہ کرنی ہے کہ مینٹیننس وہ کرائے گا وہ آپ کو بولے گا چھوٹی موٹی میں کرا لوں گا بڑی آپ کرائے گا یا یہ یہ آپ کرائے گا لیکن آپ نے اس کے ساتھ اور ہزار دو ہزار کم کر لیں آپ نے اس کو بولنا ہے کہ مجھے بائیس نہیں دو اکیس دے دو اکیس نہیں دو بیس دے دو بیس نہیں دو انیس دے دو لیکن مینٹیننس میں نہیں کراؤں گا مینٹیننس ساری تمہاری ذمہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ مینٹیننس کریں کیونکہ یہ ڈرائیور ہوتا ہے ایسے ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی بڑی مینٹیننس نکال دیتے ہیں اور وہ آپ کو رینٹ جو آپ بیس ہزار لے رہے ہیں وہ دس ہزار میں آ جاتا ہے آپ نے مینٹیننس اگر اس میں ڈال دی آپ نے کم بھی کر لیا اٹھارہ بھی کر لیا تو یہ آپ کے لئے پروفٹی بڑھ رہے گا لیکن اگر آپ نے مینٹیننس خود میں رکھی تو پھر یہ آپ کے لئے ہی زیادہ پروفٹی بل ہونے بلا نہیں ہے آپ کے جو اینے وہ ہر مہینے وہ کوئی نہ کوئی مینٹیننس نکال دے گا کبھی بھی وہ ڈرائیور آپ کی گاڑی کی کیر نہیں کرے گا کہ اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کونسی مینٹیننس کروانی ہے ٹائر پھٹا ہے گاڑی خراب ہوتی ہے تو مالک کی ہے مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے جب اسے پتا ہوگا کہ میں نے اپنی انکم میں سے گاڑی ٹھیک کروانی ہے تو وہ گاڑی کو کیر کے ساتھ چلائے گا پھر آپ کو اس کے پیچھے زیادہ بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو دیکھنا نہیں پڑے گا کہ آپ کی گاڑی کس حالت میں چل رہی ہے کیسے چل رہی ہے وہ آٹومیٹیکل یہ آپ کی گاڑی کو بہتر طریقے سے چلائے گا کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ اس سے میری انکم کام ہوگی صرف ایک یہی مین پوائنٹ ہے یہ آپ کو اس کے ساتھ تیہ کر لیں تو آپ کا بزنس پرافٹ ایبل ہو جائے گا تین گاڑیاں ساتھ ہزار میں لگ جائیں گی ساتھ ہزار آپ کا بلکل صرف اور صرف پرافٹ ہوگا اور آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے بارہ لگ کی وہ پڑی رہے گی آپ چاہیں تو اس کو بول سکتے ہیں کہ ہفتے بعد آپ مجھے آکے چیک کروائیں گے پندرہ دن بعد مہینے بعد آپ چیک کروائیں گے چاہیں تو آپ اگر شام کو وہ رات کو نہیں چلانا چاہتے تو کہہ دیں کہ ہمارے پاس آکے کھڑی کر دیں یعنی کہ وہ آپ پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنی پھر آپ مہینے کے بعد اگر مینٹیننس اس میں بھی ہے تو مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد گاڑی منگوا کے مکینک کو چیک کروائیں تھوڑا آپ اس کا جو آئل پانی وہی چیک کروائے گا لیکن یا اگر اس نے ورکشاپ میں مینٹیننس کے لیے کھڑی کی ہے تو آپ جائیں گاڑی کو چیک کریں مکینک سے اس کی حالت پوچھیں یا اس کے ساتھ سیٹل کر لیں کہ آپ فلاں مکینک سے جب بھی کروائیں گے فلاں مکینک سے کام کروائیں گے اس طرح آپ کا جانا وہ گاڑی کے اوپر نظر رہے گی چیک انڈ بیلنس رہے گا درائیور کے اوپر تو آپ کا بزنس پرافیٹی بٹھ رہے گا آپ کی انویسمنٹ محفوظ رہے گی گاڑیاں آپ کبھی بھی ضرورت پڑتی ہیں تو یہ لیکویڈ منی ہوتی ہے جب چاہیں سیل کر لیں آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے چھوٹا سا کام ہے گھر بیٹھ کر انکم ہے اس کے ساتھ آپ دوسرا کوئی بزنس بھی کر سکتے ہیں جب بھی کر رہے ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں بینک میں رکھنے کی بجائے بزنس کیجئے تاکہ آپ کا اور لوگوں کا دونوں کا بھلا ہو ہمیشہ منی سرکولیٹ میں ہی اچھی لگتی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ نکھے بار